کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہوتا اس آسمان کے نیچے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے لیکن جو ان کے ساتھ جو ہوا اور خاص طور پر ان کی بہت ہی انتہائی نجی زندگی سے جڑی جو کچھ چیزوں کو جس طریقے سے منظران پر لائے گیا وہ یہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے آپ ان علاقت یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا اور میں بس سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں ساری عداؤں پر بھاری ہو تو بس حسن احظن رکھنا چاہیے اور سب سے کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے بس ان کو معاف کریں دل میں اگر کوئی بات ہے بھی اور دعا کریں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے بہت سارے ان کی اچھے کاموں کو صرف یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائیں آخری دفعہ ہم نے دوستوں نے رابطہ کر کے پھر میں نے فون کیا تھا سارے دوستوں کی طرف سے کہ ہم کچھ چیزوں کو ری سیٹ کریں یا ہر حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ بات کرنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا اس لیے کہ وہ اتن زیادہ ڈاؤن تھا کہ بس وہی کہتا تھے کہ میرے ساتھ وہ جو آخری جو واقعات ہوئے تو وہ اس کے بعد یعنی انہوں نے بات نہیں سنی میں کہتا گیا لیکن وہ بس دو دفعہ میں نے فون بلایا لیکن وہ بس فون بند کر دیا اور انہوں نے اور صرف یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور وہ اتنا زیادہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا کہ ان سے رابطہ کرنا اس کے بعد بلکل تقریبہ ناممکہ انہوں نے کہا تھا جو دوست گھر بھی گئے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی صرف ملازم نے کہا کہ بھائیس ہو رہے ہیں تو بس یہ آخری دنوں میں بہت ڈاؤن تھے اور اسی لیے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس جو انہوں نے تکالیف دیکھی ہیں انشاءاللہ اس کا مدعوہ اس دنیا میں آخرت موجہ ہے انشاءاللہ جی میں بلکل یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا انہوں نے سب کچھ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو خطاہ سے باگ ہے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت آتی بھی وہ بلکل وکٹم بنے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک اگزیمپل بنا دیں چونکہ ایک نجی چیز پبلک تو ہوئی نا تو وہ کسی نے کی نا اور یہ اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی ایک اگزیمپل بنا دیں ورنہ پھر بس اس طرح کی اور مثالوں کا بیٹ کریں یہ آگ پھر لگے گی تو پھر کسی کا گرمی محفوظ نہیں رہے گا خطاہوں سے کوئی پاک نہیں ہے آپ سمنوں کا بہت شکریہ جزا کریں